اٹلی میں میں نے یہ پہلی مسجد دیکھیا جس کے منار اور گمبت بنا ہوا ہے مسلمانوں کا قبرستان ہے اچھا اس کی دوسری طرف ساتھ ہی دیوار سانجی ہے کرسچن قبرستان ہے بہت بڑا میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے اسلام علیکم دوستو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جی سبز رنگ کا گمبت اور منار میں اس وقت کھڑا ہوں اٹلی کے شہر ملان میں اور میرے پیچھے مسجد ہے ابھی ابھی میں اس مسجد میں جمعہ پڑھ کے نکلا ہوں تو اٹلی میں میں نے یہ پہلی مسجد دیکھیا جس کے منار اور گمبت بنا ہوا ہے روما میں ویسے ایک مسجد ہے اس کی میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح مسجد گمبت اور منار ہو پر میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے تو ابھی میں بتاؤں آپ کو کہ اس مسجد کے اندر باہر کی طرف ایک لیبریری بھی ہے اس کے بعد میں نے ایک پاکستانی سے پوچھا ہے اس نے مجھے بتایا کہ اندر جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کرواتے ہیں مدرسہ بھی قائم ہے اس کے ساتھ بچوں کو جو ان کی لینگوی جو ہوتی ہے یہ ویسے بیسیکلی عربیوں کی مسجد ہے ویسے تو سارے مسلمان جا سکتے ہیں پر ہے یہ عربیوں کے اندر تو عربیوں کے جو بچے ہیں وہ اپنی جو ان کی لینگویج ہے عربی اس میں جو سکول کا سلیبس ہوتا ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں ادھر جیسے پاکستان میں بھی پاکستانی کی اگر کوئی مسجد ہو تو ادھر بھی اسی طرح بچوں کو اردو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں تو اس طرح عربی بھی کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اس مسجد کے ہاتھے میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے مسلمانوں کا اور وہ بھی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور بھی میں نے سنا ہوا ہے پر قبرستان بھی مسلمانوں کا میں نے پہلی دفعہ دیکھا میں آپ کو سارا کچھ دکھاؤں گا کہ یہ مسجد کیسی ہے اور قبرستان کیسا ہے آپ نے بس ویڈیو کو لائک کرنے اگر اچھی لگے تو مجھے تو پتا ہے ہر مسلمان کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی مجھے دل کو اتنا سکون آیا اتنی دیر بعد ایسے اٹلی میں کوئی مسجد دیکھی ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ لائک کرے شیئر کرے اور جو دوست پہلی دفعہ ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں تو ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر سے دکھاتا ہوں مسجد کیسی ہے یہ ساری جو بیلڈنگ ہے یہ مسجد کی ہے ساتھ روڈ گزرتے ہیں اور یہ سامنے پارکنگ ہے یہ دیکھیں ابھی میں اندر چلتا ہوں اور اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے لائبریری ہے اور اس کے ساتھ یہ جو دروازہ آپ کو کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں لیڈیز جو ہیں وہ آکے نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں ان کے لئے الہدہ سے انہوں نے سسٹم بنایا ہوئے میں اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ گیٹ ہے رہی مسجد کا یہ جو آپ لیفٹ سائیڈ پہ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان بھی ہے اور جس کے اوپر گمبت بنا ہوئے مینار بنا ہوئے وہ بیلڈنگ بھی اسی کے اندر ہے میں آپ کو قبرستان دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ قبرستان ہے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اچھا اس کی دوسری طرف ساتھ ہی دیوار سنجی ہے کرسچن قبرستان ہے بہت بڑا میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے یہاں اس ویڈیو کے پہلے میں اپلوڈ کر دوں گا یہاں بعد میں آپ پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا قبرستان ہے وہ بھی وہ کرسچنوں کا ہے اور یہ مسلمانوں کا دیکھیں اچھا بھی میں مسجد آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے یہ دروازہ ہے اندر والا تو ادھر سٹال لگا ہوا تھا پہلے ابھی اٹھا لیا انہوں نے ادھر بچے پڑھتے ہیں یہ کلاس روم ہے بچوں کا اچھا جی اس کے بعد ادھر بندہ اپنے شوز وغیرہ اتارتا ہے جوتے ساتھ ایک چھوٹی سی کنٹین انہوں نے بنائی ہوئی اندر ادھر سے آپ کو مختلف کولڈ رنگ اور دوسری چیزیں مل جاتی ہیں چھوٹی موٹی پیسوں سے فری نہیں ابھی میں مسجد کو ہالا آپ کو دکھاتا ہوں جو مین ہال ہے بسم اللہ جوتے ادھر اتارے ہیں میں نے بھی اور جی یہ مسجد کا ہال ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا نیچے کلین جو ہے وہ ڈالا ہوا انہوں نے اور اوپر سے دیکھیں محمد لکھا ہوا ہے ادھر یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے اللہ اکبر لکھا ہوا ہے وہ سامنے سپیکر ہیں دو نظر آرہے ہیں آپ کو وہ والے یہ ممبر ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی ایک صلیم ہی حاصلان ہی آنفلان آنفلان تو میں نماز پڑھنوں اس کے بعد باقی ویڈیو میں بناتا ہوں اچھا جی دوستو یہ لیبریری ہے جی مسجد کے اندر ہی بڑھنی ہوئی ہے سائیڈ والی میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ مولیوی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں جی اندر آجیوں گراس سے یہ دیکھیں جی احادیث کا مجموعہ مل جائے گا اس کے بعد قرآن پاک مل جاتے ہیں دوسری جو کتابے وغیرہ وہ مل جاتے ہیں ادھر سے ساری عربی زبان میں ہیں کیونکہ یہ مسجد میں زیادہ تر ادھر عربی آتے ہیں تو عربی زبان میں ہیں ساری یہ بچوں کے دیکھیں قائدے بھی ہیں ادھر مل جاتے ہیں یہ اسر کی نماز پڑھ لئی ہے ابھی میں آپ کو مسجد کا دوسرا حصہ دکھاتا ہوں یہ جی ایک کنوپی لگائی ہوئی ہے جیسے پاکستان میں لگاتے ہیں یہ اس میں بھی جب بندے زیادہ ہو جاتے ہیں میرے خیال میں تو نماز بغیرہ جمعہ بغیرہ پڑھتے ہوں گے سردیوں میں سردی ہیں اس لئے میرے خیال میں لگائی ہو میں تو پہلی دفعہ ہوں مجھے لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے گرمیوں میں یہ اپن ہو اس کو اٹھا دیتے ہوں تو ابھی میں آپ کو جو ہے وہ وضو والا جو سائیڈہ وہ دکھاتا ہوں وضو والی تو اس میں ٹوائلٹ بنا ہوئے ہیں اس کے بعد وضو کرنے والی جگہ ہیں ادھر بھی دیکھیں ابھی صفائی چال رہی تھی چلو تھوڑا سا دکھا دے تم آپ کو یہ جی وضو کرنے والی جگہ ہے صرف پانچ ٹوٹی ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھروں سے کاراتی ہیں وضو اور یہ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ساتھ یہ دیکھیں اس طرح کی سیٹیں لگی ہوئے ہیں کموڑ نہیں ہیں یہ دیکھیں کموڑ کوئی نہیں ہے مسلم شاور ہے ساتھ اور اوپر شاور بھی ہے جدوسرا نہانے والا بھی تو یہ ویڈیو تھی جناب مسجد کی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو نہیں سبسکرائب کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں پھر ملوگا میں کسی اور ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ